اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن قصیر سفیان منصور ابو بائل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاو اور مریضوں کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ سفیان نے کہا کہ آنی کہ معانی قید کے ہیں یوسف بن عیسی محمد بن فضیل فضیل ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر والوں نے تین دن بھی آسودہ ہو کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا اور قرآن کی آیتیں سنانے کی خواہش ظاہر کی وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور میرے لئے دروازہ کھولا میں تھوڑی دور چلا تھا کہ اپنے موہ کے بل بھوک کی وجہ سے گر پڑا دیکھا تو میرے سر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا لبائی کا و سعدائی کا یا رسول اللہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت پہچان لی چنانچہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے ایک پیالہ دودھ پینے کا حکم دیا میں نے اس میں سے پی لیا پھر فرمایا اور پیو اے ابو حریرہ میں نے دوبارہ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اور پی لو چنانچہ میں نے پی لیا یہاں تک کہ میرا پیٹ پیالہ کی طرح ہو گیا پھر میں عمر سے ملا اور ان سے اپنی حالت بیان کی اور میں نے کہا اے عمر اللہ نے اس کام کا اسے مالک بنا دیا جو اس کا زیادہ مستحق تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بھوک کی تکلیف دور کی واللہ میں نے تم سے آیت پڑھنے کو کہا تھا حالانکہ میں تم سے زیادہ ان آیتوں کا پڑھنے والا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں سمجھا نہیں تھا ورنہ واللہ تمہیں اپنے گھر میں داخل کرنا مہمان بنانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے پاس سرخ اونٹ ہوں علی بن عبداللہ سفیان ولید بن کسیر وحب بن کسان عمر بن عبی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اور میرا ہاتھ پہ اللہ میں چاروں طرف پڑھتا تھا تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے اللہ کا نام لے بسم اللہ پڑھ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور جو تیرے قریب ہے اس میں سے کھا میں اس کے بعد اسی طرح ہی کھاتا تھا عبدالعزیز بن عبداللہ محمد بن جعفر محمد بن عمرو بن حلحلاہ الدیلی وحب بن کسان ابو نعیم عمر بن عبی سلمہ جو ام سلمہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تو میں پیالے کے چاروں طرف سے کھانے لگا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آگے سے کھا عبداللہ بن یوسف مالک وحب بن کسان ابو نعیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ربیب عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے بسم اللہ پڑ اور اپنے آگے سے کھا قتیبہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کی دعوت کی انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ گیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے چاروں طرف قدو تلاش کر کے نکال رہے ہیں اسی دن سے میں بھی قدو پسند کرنے لگا عبدان عبداللہ شعبہ اشعس اپنے والد سے وہ مسروق سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے جوتا پہننے اور کنگھی کرنے میں دائیں طرف سے حت المقدور ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے اور اس سے پہلے واسطہ ہمیں بیان کیا تھا کہ اپنے تمام کام میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے اسماعیل مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور آواز سنی ہے جس سے معلوم ہوا کہ آپ بھوکے ہیں تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی پھر اپنا دو پتہ نکالا اس کے ایک حصہ ہمیں روٹی لپیٹی پھر میرے کپڑے کے نیچے چھپایا اور مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میں وہ روٹی لے کر گیا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کھانا دے کر بھیجا ہے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا چلو اور یہ کہہ کر آپ روانہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوا اور آگے چلا یہاں تک کہ میں ابو طلحہ کے پاس آیا تو ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بھی لے آئے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ ان سب کو کھلائیں ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں ابو طلحہ آگے بڑھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ابو طلحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چلے یہاں تک کہ دونوں اندر آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تیرے پاس جو کچھ ہے لے آ ام سلیم وہ روٹیاں لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کو توڑنے کا حکم دیا اور ام سلیم نے گھی ڈال کر اس کو ملیدہ بنایا پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جو اللہ نے چاہا پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ انہیں آنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ آسودہ ہو گئے جب وہ باہر چلے گئے تو فرمایا دس آدمیوں کو آنے کی اجازت دو وہ لوگ بلائے گئے تو انہوں نے بھی آسودہ ہو کر کھایا جب یہ لوگ باہر نکلے تو پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ وہ لوگ اندر آئے اور خوب سیر ہو کر کھایا جب یہ لوگ بھی باہر چلے گئے تو اور دس آدمیوں کو بلانے کا حکم دیا تمام لوگوں نے کھایا اور آسودہ ہو کر کھایا اور کل اسی آدمی تھے موسی معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نیز ابو عثمان عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم ایک سو بیس آدمی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے ایک شخص کے پاس ایک ساہ یا اس سے لگ بگ کھانا نکل آیا اس کو گندھا گیا ایک مشرق آدمی لمبا تڑنگا بکریاں ہن کے لیے جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو بیچتا ہے یا ہباہ کرتا ہے اس نے کہا نہیں بلکہ بیچتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بقری خرید لی پھر اسے زباہ کیا گیا تو آپ نے اس کی کلیجی کو بھوننے کا حکم دیا اللہ کی قسم ایک سو تیس آدمیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کو اس میں سے حصہ نہ ملا جو حاضر تھے ان کو تو دے دیا اور جو اس وقت موجود نہ تھے ان کا حصہ رکھ دیا گیا پھر اس کے گوشت کے دو پیالے بنائے گئے تو ہم لوگوں نے اس میں کھایا اور پیٹ بھر کر بلکہ دونوں پیالوں میں گوشت بچ بھی رہا تو اس کو اونٹ پر لاد کر لے گئے یا اس طرح مروی ہے جس طرح فرمایا مسلم وہیب منصور اپنی ماں سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھجورے اور سیر ہو کر پانی پینے کو ملا علی بن عبداللہ سفیان یحیی بن سعید بشیر بن یسار سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم لوگ مقام صحبہ میں پہنچے یحییہ کے بیان کے مطابق صحبہ خیبر سے آدھ منزل پر واقع ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب کیا صرف ستو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہم نے اسے گھولا اور اس میں سے کھایا پھر آپ نے پانی مانگا اور کلی کی تو ہم نے بھی کلی کی پھر ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزو نہیں کیا سفیان کا بیان ہے کہ میں نے یحییہ سے سنا کہ آپ نے نہ تو ابتدا میں ہاتھ دھوئے اور نہ آخر میں محمد بن سینان ہمام قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے اور ان کے پاس ان کا روٹی پکانے والا بھی تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلی روٹی نہیں کھائی اور نہ ہی بھنی ہوئی بکری کھائی یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جا ملے علی بن عبداللہ معاز بن ہشام ہشام یونس اسکاف پتادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں کھایا ہو اور نہ آپ نے کبھی پتلی روٹی کھائی اور نہ آپ نے خوان پر کھایا پتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آخر لوگ کس چیز پر کھاتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ سفرے پر خوان سے مراد ایسی چیز ہے جس پر کھانا رکھا جائے اور وہ زمین سے بلند ہو ابن ابی مریم محمد بن جعفر حمید انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زفاف کیا تو مسلمانوں کو ولیمہ کی دعوت دی آپ نے دستر خوان بچھانے کا حکم دیا تو بچھایا گیا اور اس پر گھی خجوریں اور پنیر وغیرہ رکھے گئے اور عمرو نے بطریق انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زفاف کیا پھر حیث دستر خوان پر رکھا گیا محمد ابو معاویہ ہشام اپنے والد سے اور وحب بن قیسان کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ اہل شام ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذات نتاقین کا بیٹا کہہ کر آر دلاتے تھے ان سے ان کی ماں اسمہ نے کہا کہ اے بیٹے تجھے لوگ نتاقین کہہ کر آر دلاتے ہیں تم جانتے ہو کہ نتاقین کیا تھے میرا ایک کمر بند تھا جس کے میں نے دو ٹکڑے کر دیئے تھے ایک ٹکڑے سے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی تھیلیوں کا موہ باندھا اور دوسرے کو میں نے نیفے میں ڈالا اہل شام جب ان کو نتاقین کہہ کر آر دلاتے تو کہتے اور کہو مجھے تو بھلا لگتا ہے ابو نعمان ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس کہتے ہیں کہ ام حفید بنت حارس بن حزن ابن عباس کی خالاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی پنیر اور سو سمار ہدیہ کے طور پر بھیجا آپ نے عورتوں کو بلایا اور آپ کے دستر قوان پر ان لوگوں نے کھایا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروح سمجھتے ہوئے نہیں کھایا اگر وہ حرام ہوتا تو وہ عورتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر قوان پر اسے نہ کھاتیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے کھانے کا حکم دیتے سلمان بن حرب حماد یہیہ بشیر بن یسار سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام صحب میں تھے اور وہ خیبر سے ایک منزل کی مسافت پر تھے نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی لیکن آپ نے وضو نہیں کیا محمد بن مقاتل ابو الحسن عبداللہ یونس زہری ابو امامہ بن سحل بن حنیف انساری ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جو ان کی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی ان کے پاس بھنا ہوا سو سمار گوہ دیکھا ان کی بہن خفیدہ بنت حارس نجد سے لے کر آئی تھی اور ان کے پاس بھیجا تھا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو سمار پیش کیا اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ کسی کھانے کی طرف بڑھاتے جب تک کہ آپ سے بیان نہ کر دیا جاتا یا بتلا نہ دیا جاتا کہ کیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سو سمار کی طرف بڑھایا جو عورتیں آپ کے سامنے حاضر تھیں ان میں سے ایک نے آپ کو بتایا کہ حضور یہ تو سو سمار ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سو سمار کی طرف سے کھینچ لیا خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سو سمار حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن میری طبیعت اس کو نا پسند کرتی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ لیا اور میں نے اس کو کھایا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے عبداللہ بن یوسف مالک اسماعیل مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کو اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کو کافی ہوتا ہے محمد 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 بشار عبدالس سمد شعبہ واقد بن محمد نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ایک مسکین ان کے پاس نہیں لایا جاتا تھا جو ان کے ساتھ کھائے میں ایک شخص کو ان کے پاس لے آیا جو ان کے ساتھ کھانا کھائے چنانچہ وہ شخص آیا اور بہت زیادہ کھا گیا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے نافع اب تو میرے پاس اس کو نہ لانا میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں محمد بن سلام عبدا عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق یاد نہیں کہ ان دو لفظوں میں سے عبید اللہ نے کیا بیان کیا کافر یا منافق سات آنتوں میں کھاتا ہے اور ابن بکیر نے بیان کیا کہ مجھ سے مالک نے بواستہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اسی طرح کی روایت بیان علی بن عبد اللہ سفیان عمر بن دینار کہتے ہیں کہ ابو نحیق ایک بہت زیادہ کھانے والا آدمی تھا اس سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اس نے کہا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان رکھتا ہوں اسمعیل مالک ابو ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک آنت میں اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے سلمان بن حرب شعبہ عدی بن ثابت ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت کھانے والا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو بہت کم کھانے لگا جب یہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے ابو نعیم مسعر علی بن اقمر ابو جہیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تقیہ لگا کر نہیں کھاتا ہوں عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور علی بن اقمر ابو جہیفہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تقیہ لگا کر نہیں کھاتا تقیہ علی بن عبداللہ حشام بن یوسف معمر زہری ابو امامہ بن سحل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا سو سمار لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کھانے کے لیے جھکے تو کہا گیا کہ یہ گوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا اس پر خالد نے کہا یہ حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن یہ میری قوم کی زمین میں نہیں ہوتی اس لیے میں اپنی طبیعت کو اس سے متنفر پاتا ہوں چنانچہ خالد نے اس کو کھایا اور رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے مالک نے بواستہ ابن شہاب زب محنوز کا لفظ روایت کیا ہے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب محمود بن ربیع انساری سے روایت کرتے ہیں کہ عطبان بن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بنائی زائل ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں جب بارش ہوتی ہے تو نالا جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہے بہنے لگتا ہے اور میں ان کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا اس لیے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لا کر میرے گھر نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ ایسا کروں گا دوسرے دن صبح کو جب آفتاب بلند ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابو بکر کے ساتھ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی میں نے اجازت دے دی تو آپ گھر میں داخل ہوئے اور کہیں بیٹھے نہیں اور مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ کو پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھ دوں میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی ہم لوگ بھی صف بستہ ہو گئے پھر آپ نے دو رکعتیں نماز پڑھی اور سلام پھیرا ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے کے لئے جو آپ کے واسطے تیار کرایا تھا روک لیا گھر میں محلہ کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے ان میں سے کسی نے کہا کہ مالک بن دخشن کہا ہے کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے محبت نہیں رکھتا نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے اس کا مقصد رضا الہی ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اس کا رخ منافقین کی طرف اور انہی کی خیر خواہی کرتے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جس 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 لا الہ اللہ خالصا وجہ اللہ کہا ابن شہاب کا بیان ہے کہ پھر میں نے حسین بن محمد انساری سے جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے محمود کی حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی مسلم بن ابراہیم شعبہ ابو بشر سعید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میری خالاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو سمار گوہ پنیر اور دود بھیجا چنانچہ سو سمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر رکھا گیا اگر حرام ہوتا تو نہ رکھا جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور پنیر کھایا یحیہ یحییہ بن بکیر یعقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی تھی اس لیے کہ ایک بڑیا تھی جو ہمارے لیے چکندر کی جڑیں اکھاڑ کر ایک ہانڈی میں ڈال دیتی تھی اور اس میں چند دانے جو کے بھی پکاتی تھی جب ہم نماز پڑھ لیتے تو اس بڑیا کے پاس جاتے وہ ہمارے سامنے چکندر کی جڑے پکی ہوئی پیش کر دیتی ہمیں جمعہ کے دن کی اس سبب سے اور قیلولہ کرتے اور اس کھانے میں نہ تو چربی ہوتی اور نہ ہی کوئی اور چکنائی ہوتی عبداللہ بن عبدالوحاب حمد عیوب محمد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شانے کا گوشت دانتوں سے نوچ کر کھایا پھر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا اور عیوب عاصم بواستہ اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈی سے ہڈی نکال کر کھائی پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا محمد بن مسنہ عثمان بن عمر فلیح ابو حازم مدنی عبداللہ بن ابی قطادہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے عبدالعزیز بن عبداللہ محمد بن جعفر ابو حازم عبداللہ بن ابی قطادہ سلامی اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھا تھا جب کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے اور ایک منزل میں ٹھہرے ہوئے تھے تمام لوگ حالت احرام میں تھے لیکن میں حالت احرام میں نہیں تھا لوگوں نے ایک گورخر کو دیکھا اس وقت میں اپنے جوتے کے ٹانکنے میں مشروف تھا ان لوگوں نے مجھے قبر نہیں دی لیکن چاہتے تھے کہ میں نے نگاہ پھیری تو میں نے اس کو دیکھ لیا میں گھوڑے کی طرف گیا اس پر زین قصا پھر میں اس پر سوار ہو گیا لیکن نیزا اور کوڑا لینا بھول گیا میں نے لوگوں سے کہا مجھے کوڑا اور نیزا دے دو لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں اللہ کی قسم ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کریں گے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے گھوڑے سے اتر کر دونوں چیزیں لے لی پھر میں سوار ہوا اور اس پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالا بعد جب کہ وہ مردہ ہو چکا تھا لے کر آیا لوگ اس کے کھانے میں مشغول ہو گئے پھر ہم میں کھانے کے متعلق شک ہوا اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور ایک شانہ میں نے چھپا کر رکھ لیا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ اس کا بچا ہوا میں نے وہ بازو آپ کو دے دیا اس کا گوشت آپ نے دانتوں سے چھڑا کر کھایا حالانکہ آپ احرام کی حالت میں تھے محمد بن جعفر اور زید بن اسلم نے بواستہ عطا بن یسار ابو قطادہ اسی طرح حدیث بیان کی ہے ازان کہی گئی تو اس شانہ کو اور چھری کو جس سے گوشت کٹ رہے تھے ایک طرف ڈال دیا اور کھڑے ہو گئے پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا محمد بن قصیر سفیان عمش ابو حازم حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی کبھی برائی نہیں بیان کی اگر مرغوب ہوتا تو کھا لیتے اور اگر ناغوار ہوتا تو چھوڑ دیتے سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان ناہ میں میدہ دیکھا تھا انہوں نے کہا نہیں پھر میں نے پوچھا کیا جو کے آٹے کو چھانتے تھے انہوں نے کہا نہیں لیکن ہم لوگ اسے پھانک لیا کرتے تھے ابو نعمان حماد بن زید عباس جریری ابو عثمان نہدی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں خجوریں تقسیم کی ہر شخص کو سات خجوریں دیں چنانچہ مجھے بھی سات خجوریں دیں ان میں سے ایک اچھی نہ تھی لیکن ان خجوروں میں سے اس سے زیادہ کوئی خجور مجھے پسند نہ تھی اس لیے کہ وہ چبانے میں سخت تھی اور دیر تک رہی عبداللہ بن محمد وحب بن جریر شعبہ اسماعیل قیس سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان لانے والوں میں ساتمہ آدمی تھا ہمارا کھانا درخت کی پتیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا یہاں تک کہ ہم بکریوں کی طرح ہم مینگنیاں کرتے تھے پھر اب بنو اسد ہمیں اسلام کی تعلیم کرتے ہیں اگر میں ان کی تعلیم کا محتاج ہوں تو میری کوششیں رائے گا گئیں اور میں گھاٹے میں رہا قطعبہ بن سعید یا عقوب ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ کھایا تھا سحل نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اللہ تعالی نے آپ کو مبعوض کیا میدہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اٹھا لیا پھر میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تم چھلنی استعمال کرتے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہیں دیکھی جب سے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوض کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اٹھا لیا میں نے پوچھا تم لوگ جو بغیر چھانے ہوئے استعمال کرتے تھے انہوں نے کہا ہم اس کو پیس لیتے تھے اور پھانک مارتے تھے جس قدر اس کا چھلکہ اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جس قدر باقی رہتا ہم اس کو گوندتے اور کھاتے اسحاق بن ابراہیم روح بن عبادہ ابن ابی زعب سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کے پاس سے گزرے ان کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری تھی ان لوگوں نے ان کو بلایا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ جو کی روٹی بھی آسوتا ہو کر نہیں کھائی عبداللہ بن ابی اسود معاز معاز کے والد یونس قطادہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں اور نہ دستر قوان پر اور نہ پتلی پتلی روٹیاں کھائیں میں نے پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھاتے تھے انہوں نے کہا کہ سفرے پر قطعبہ جریر منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے مدینہ آئے کہہوں کا کھانا آسودہ ہو کر تین دن تک متواتر نہیں کھایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اٹھا لیا محمد محمد بشار غندر شعبہ عمرو بن مراح حبلی مراح حمدانی ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیاہ فرعون کی بیوی کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہوئی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے عمرو بن عون خالد بن عبداللہ ابو توالہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے عبداللہ بن منیر ابو حاتم اشحل بن حاتم ابن عون سمامہ بن انس انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس پہنچا جو ترضی تھا اس نے آپ کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا جس میں سرید تھی پھر اپنے کام میں لگ گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے تھے میں بھی قدو ڈھونڈ کر آپ صلی اللہ اور اس کے بعد سے میں بھی قدو پسند کرنے لگا حضبہ بن خالد حمام بن یحیی قطادہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آتے تھے ایک دن میں آیا تو دیکھا کہ ان کا باورچی کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ کھاؤ اس لیے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے پتلی چپاتی دیکھی ہو یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جا ملے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے بھنی ہوئی بکری کھائی ہو محمد بن مقاتل عبداللہ معمر زہری جعفر بن عمرو بن امیہ زمری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو بکری کا ایک شانہ کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا پھر نماز کے لئے ازان دی گئی آپ صلی اللہ علیہ و سلم چھری پھینک کر کھڑے ہو گئے پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا خلاد بن یحیہ سفیان عبد الرحمن بن عابس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا ہے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے اس سے صرف اس سال منع فرمایا جس سال لوگ بھوکے تھے تو آپ نے چاہا کہ غنی فقیر کو کھلائیں ہم اس کو گھر رکھ لیتے تھے اور اس کو پندرہ دن کے بعد کھاتے تھے کسی نے پوچھا آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی وہ ہنس پڑی اور کہا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ و نے کبھی سالن کے ساتھ گہوں کی روٹی تین دن تک متواتر سیر ہو کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ سے جا ملے اور ابن کسیر نے بیان کیا کہ مجھ سے سفیان نے بواستہ عبد الرحمن بن عابس اسے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن سفیان عمر قطع جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں قربانی کا گوشت مدینہ تک لاتے تھے محمد نے بواستہ ابن عیینا اس کے مطابع حدیث روایت کی اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ و سلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اپنے بچوں میں سے ایک بچہ لا جو میری خدمت کرے چنانچہ ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر لے چلے میں رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کی خدمت کرنے لگا جب بھی اترتے تو میں آپ کو دعا کرتے ہوئے سنتا کہ اے اللہ غم رنج عجز سستی بخل اور بزدلی اور شدت قرض اور لوگوں کے غلباہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی برابر خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ ہم خیبر سے آئے اور آپ صفیہ بنتے ہوئی کو لے کر آئے جنہیں آپ نے اپنے واسطے منتخب کر لیا تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے پیچھے ان کے لئے چادر وغیرہ تان رہے تھے پھر ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا یہاں تک کہ جب ہم صحبہ میں پہنچے آپ صلی اللہ رہو علیہ وسلم نے حیث جب عہد پہاڑ نظر آنے لگا تو فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا یا اللہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان کی زمین کو حرام قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا یا اللہ مدینہ والوں کے مد اور ساع میں برکت عطا فرما ابو نعیم سیف بن ابی سلیمان مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلا کہتے ہیں کہ ہم لوگ حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پانی مانگا ایک مجوسی ان کے پاس پانی لے کر آیا جب پیالا ان کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ اگر میں اس کو ایک یا دو مرتبہ منع کر چکا ہوتا تو ایسا نہ کرتا پیالا کو نہ پھینکتا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم اور دباج نہ پہنو اور نہ سو نہ چاندی کے برطن میں پانی پیو اور نہ ان کی رکابیوں میں کھاؤ اس لیے کہ یہ دنیا میں کفار کا سامان ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے کتیبہ ابو عوانہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال نارنگی کیسی ہے کہ جس کی بوب بھی اچھی ہے اور مزا بھی اچھا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے کی مثال خجور کیسی ہے کہ وہ مٹھی ہوتی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال رہانہ خول کیسی ہے کہ اس کی بھو اچھی لیکن مزا کڑوا اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن پھل کیسی ہے کہ بوب بھی اچھی نہیں اور مزا بھی کڑوا مسدد مسدد خالد عبداللہ بن عبد الرحمن انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید کو دیگر کھانوں پر ابو نعیم مالک سمئی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کہ تمہیں کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے اس لیے جب اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو جلد اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آئے قطعبہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ربیعہ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ بریراہ کی حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ بریراہ کو خرید کر آزاد کریں ان کے مالکوں نے کہا کہ ولہ کا حق ہمیں حاصل ہوگا انہوں نے یہ ماجرہ آپ صلی اللہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو خریدنا چاہتی ہے تو انہیں یہ شرط کرنے دے کوئی بات نہیں اس لیے کہ ولا کا مستحق تو وہی ہے جو آزاد کرے چنانچہ بریراہ خرید کر آزاد کر دی گئی اور انہیں اپنے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ یا تو اس کے ساتھ رہے یا علیہدہ ہو جائے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے اور اس وقت ہانڈی چولہے پر جوش مار رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لئے کچھ مانگا تو آپ کے پاس روٹی اور گھر کی پکی ہوئی ترکاری لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں گوشت نہیں دیکھ رہا ہوں جواب دیا گیا ہاں یا رسول اللہ وہ گوشت ہے جو بریدہ کو صدقہ ہمیں ملا تھا انہوں نے ہمیں ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی ابو اسامہ حشام عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد بہت پسند کرتے تھے عبد الرحمن بن شہباہ ابن ابی فدیک ابن ابی زعب مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا جب کہ مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو حریر نہیں ملتا تھا اور نہ کوئی لونڈی اور غلام ہم لوگوں کی خدمت کے لئے تھا اور میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رکھتا تھا اور حالانکہ میں جانتا ہوتا لیکن لوگوں سے میں آیت پڑھنے کو کہتا تا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں اور کھانا کھلائیں اور مسکینوں کے لئے سب سے اچھے آدمی جعفر بن ابی طالب تھے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے اور کھلاتے جو کچھ ان کے گھر میں موجود ہوتا یہاں تک کہ بعض دفعہ پالی چمڑے کا برطن ہی لے آتے اور میں اسے پھاڑ کر جو کچھ اس میں ہوتا اسے چاٹ لیتا عمرو بن علی ازہر بن سعد ابن عون سمامہ بن انس انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے یہاں تشریف لے گئے وہ قدو لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے لگ گئے جس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو کھاتے ہوئے دیکھا اسی دن سے میں بھی قدو پسند کرنے لگا ساتھ آگیا ہے اگر تم چاہو تو اسے بھی اجازت دے دو اور اگر تمہاری خواہش نہ ہو تو اسے واپس جانے دو انہوں نے کہا اسے بھی اجازت ہے محمد بن یوسف نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب چند لوگ دستر خوان پر بیٹھے ہوئے ہوں تو جائز نہیں کہ ایک دستر خوان والے دوسرے دستر خوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیں لیکن ایک ہی دستر خوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے عبداللہ بن منیر نظر ابن عون سمامہ بن عبداللہ بن انس انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کم سنی میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ آپ اپنے ایک درزی غلام کے گھر میں داخل ہوئے تو اس نے ایک پیالہ پیش کیا جس میں کچھ کھانے کی چیز تھی اور اس میں قدو تھا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قدو دھونڈ کر نکال رہے تھے جب میں نے دیکھا تو میں نے آپ کے سامنے قدو جمع کرنا شروع کیا اور وہ غلام اپنے کام میں مشغول ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا اسی دن سے میں قدو کو پسند کرنے لگا عبداللہ بن مسلمہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو اس نے آپ کے لئے پکایا تھا میں بھی نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اس نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں قدو اور سوخا ہوا گوشت تھا میں نے آپ صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالا کے چاروں طرف سے قدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہے تھے اس دن کے بعد سے میں بھی قدو کو پسند کرنے لگا ابو نعیم مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شوربہ لایا گیا جس میں قدو اور سوخا ہوا گوشت تھا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے قبیس صفیان عبد الرحمن بن عابس عابس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت صرف اس سال فرمائی تھی جس سال لوگ بھوکے مر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ غنی فقیر کو کھلائے ورنہ ہم لوگ پندرہ پندرہ دن تک اس کے پائے اٹھا رکھتے تھے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن مسلسل سالن کے ساتھ روٹی آسودہ ہو کر نہیں کھائی اسماعیل مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لئے پکایا تھا انس کا بیان ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس دعوت میں گیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور چوربہ پیش کیا جس میں قدو اور سوکھا ہوا گوشت تھا حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالاہ کے چاروں طرف سے قدو تلاش کر کے نکالتے ہوئے دیکھا اسی دن سے میں بھی قدو کو پسند کرنے لگا اور سمامہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنے اضافے کے ساتھ بیان کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدو جمع کرتا جاتا تھا عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد عبداللہ بن جعفر بن عبی تعالب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر خجوریں ککڑیوں کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا مسدد حماد بن زید عباس جریری ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا سات دن تک مہمان رہا وہ ان کی بیوی اور ان کے خادم تہائی رات باری باری سے اٹھتے ایک نماز پڑھ لیتا تو دوسرے کو جگہ دیتا میں نے انف رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اپنے صحابہ میں خجوریں تقسیم کی مجھے بھی سات خجوریں دیں جن میں سے ایک خراب تھی محمد بن صباح اسماعیل بن زکاریہ آسم ابو عثمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے ہمارے درمیان خجوریں تقسیم کی مجھے پانچ خجوریں ملیں ان میں سے چار تو اچھی تھی اور ایک خراب تھی لیکن وہ میرے چبانے میں سخت تھی سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا جو مجھ سے میری خجوروں میں ان کے کاٹنے کے وقت تک کے لیے بے احسلم کیا کرتا تھا میری ایک زمین بیر رومہ کے راستے میں تھی ایک سال اس زمین میں کچھ پیداوار نہ ہوئی میرے پاس یہودی پھل کٹنے کے وقت آیا اور میں اس سے کچھ نہیں کٹ سکا تھا میں نے اس سے آئندہ سال کے لیے محلت مانگی لیکن اس نے انکار کیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو جابر کو اس یہودی سے محلت دلائیں چنانچہ یہ لوگ میرے باغ میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے محلت دینے کو کہا تو اس یہودی نے کہا اے ابو القاسم میں اس کو محلت نہیں دوں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھی تو آپ کھڑے ہوئے اور باغ میں گھومیں پھر اس یہودی کے پاس آئے اور گفتگو کی محلت دینے کو کہا لیکن وہ نہ مانا میں کھڑا ہوا اور تھوڑی سی خجوریں لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا پھر فرمایا اے جابر تیری جھومپڑی کہاں ہے میں نے آپ کو وہ جگہ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے کوئی فرش بچھا دے یہ سن کر فرش بچھا دیا آپ اندر تشریف لے گئے اور سو رہے پھر آپ بیدار ہوئے اور یہودی سے اسی محلت کے متعلق گفتگو کی لیکن وہ نہ مانا تو آپ تیسری بار خجور کے درخت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے جابر تم کاٹتے جاؤ اور اس کو ادا کرتے جاؤ آپ خجور کاٹنے کی جگہ بیٹھ گئے چنانچہ میں نے اتنی خجوریں توڑ لیں جس سے میں نے اس یہودی کا قرض ادا کر دیا اور کچھ باقی بھی بچ گیا میں باہر نکلا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پروش اور عریش سے مراد مکان ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پروشات انگور وغیرہ کی ٹٹیوں سے بھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں کروشوہ کے معنی ہیں ان کے مکانات عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش مجاہد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کے پاس خجور کی گانٹ بھیجی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس میں برکت مسلمانوں کی طرح ہے میں نے سمجھا کہ اس سے آپ کی مراد خجور کا درخت ہے پھر میں نے کہنا چاہا کہ یا رسول اللہ وہ خجور کا درخت ہے پھر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں دس کا دس و ہوں اور ان میں کم عمر ہوں اس لیے میں خاموش رہا نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے جمعہ جمعہ عبداللہ مروان حاشم بن حاشم عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر صبح کو ساتھ اجواہ خجوریں کھا لے تو اس دن کوئی زہر اور جادو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا آدم شعبہ جبلہ بن سحیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں قہت میں مبتلا ہوئے اور ہم کو خجوریں ملتی تھیں عبداللہ بن عمر بھی کبھی کبھی گزرتے تھے جب کہ ہم خجوریں کھاتے تو وہ کہتے کہ تو دو خجوریں ملا کر نہ کھاؤ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا پھر فرماتے لیکن لیکن شرط ساتھ کھا سکتا ہے کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لے شعبہ نے کہا اذن طلب کرنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اسماعیل بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سعد عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خجوریں ککڑیوں کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا ابو نعیم محمد بن طلحہ زبید مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی طرح ہے اور وہ خجور کا درخت ہے ابن مقاتل عبداللہ ابراہیم بن سعد سعد عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ خجوریں ککڑیوں کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے سلط بن محمد حماد بن زید جعد ابو عثمان انس ہشام محمد انس سنان ابو ربیعہ انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے ایک مد جو لے کر اس کا دلیہ پکایا اور ان کے پاس جو کپی تھی اس میں سے گھی نچوڑ کر ٹپکایا پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میں آپ کی خدمت میں آیا آپ اس وقت اپنے صحابہ کے ساتھ تھے میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے کہا کیا وہ لوگ بھی چلیں جو میرے ساتھ ہیں میں واپس آیا اور کہا کہ آپ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ بھی آئیں جو میرے ساتھ ہیں تلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیز تھوڑی ہے جو ام سلیم نے تیار کی ہے چنانچہ آپ تشریف لائے اور وہ کھانا آپ کے پاس لائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس دس آدمیوں کو اندر بلاؤ چنانچہ آئے اور سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو میرے پاس بلاؤ چنانچہ وہ آئے اور سب نے سیر ہو کر کھایا یہاں تک کہ چالیس آدمی شمار کیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے میں اس کھانے کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا مسدد عبدالوارس عبدالعزیز کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پوچھا گیا تم نے لحسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لحسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے علی بن عبداللہ ابو صفوان عبداللہ بن سعید یونس ابن شہاب عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لحسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے الگ رہے یا یہ فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے الگ رہے سعید بن عفیر ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرز زہران میں پیلو کا پھل چن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سیاہ رنگ کی چن لو اس لیے کہ وہ اچھی ہوتی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا کیا آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں علی سفیان یحیی بن سعید بشیر بن یسار سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم مقام صحبہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب کیا صرف ستو پیش کیا گیا چنانچہ ہم نے بھی کھایا آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی ہم نے بھی کلی کی یحیی نے کہا کہ میں نے بشیر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے بیان کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم لوگ صحبہ میں پہنچے یحیی نے کہا کہ یہ مقام خیبر سے ایک منزل کی مسافت پر ہے آپ نے کھانا طلب کیا تو صرف ستو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہم اسے موہ لگا کر کھا گئے پھر آپ نے پانی منگوا کر کلی کی آپ کے ساتھ ہم نے بھی کلی کی اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور حضو نہیں کیا سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے تم سے اس طرح بیان کیا گویا تم یحییہ سے سن رہے ہو علی بن عبداللہ سفیان عمر بن دینار عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو اپنا ہاتھ نہ پہنچے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹا نہ لے ابراہیم بن منزر محمد بن فلیح فلیح سعید بن حارس جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے سعید نے آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت کم کھانا نصیب ہوتا تھا اور ہم لوگوں کو جب کھانا ملتا تو ہمارے پاؤں بازو اور ہتھیلیوں سوا کوئی رومال نہ ہوتے تھے ہم لوگ اپنے جسم کے انہی حصوں سے پہنچ لیتے تھے پھر ہم لوگ نماز پڑھتے لیکن وضو نہیں کرتے تھے ابو نعیم سفیان خالد بن معدان ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دستر قوان اٹھاتے تو فرماتے الحمدللہ کثیراً تیباً مبارکاً فیہی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغناً انہو ربنا ابو عاصم سور بن زید خالد بن معدان ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کافی کھلایا اور سیراب کیا نہ اس میں پھیرا جاتا ہے اور نہ ناشکری کی گئی ہے اور کبھی یہ فرماتے الحمدللہ ربنا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن ربنا حفظ بن عمر شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس خادم کھانا لے کر آئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھائے تو اس کو ایک یا دو لکمہ دے دے اس لیے کہ اس نے باورچی خانہ کی گرمی اور اس خانہ کی تیاری کی مشکت برداشت کی ہے شکر گزار کھانے والا سبر کرنے والا روزہ دار کی طرح ہے اس باب میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے عبداللہ بن ابی اسود ابو امامہ عمش شقیق ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ایک انساری جس کی کنیت ابو شعیب تھی اس کا ایک غلام تھا جو قسائی تھا آپ صلی اللہ نبی صلی اللہ دو اور اگر تمہاری خواہش نہ ہو تو اسے چھوڑ دو انساری نے کہا نہیں بلکہ اسے بھی میں اجازت دیتا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کہ بکری کے ایک شانے سے جو آپ کے ہاتھ میں تھا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی تو اس شانے کو اور اس چھوڑی کو جس سے کاٹ رہے تھے ایک طرف ڈال کر کھڑے ہو گئے پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا معلہ بن عصد وحیب عیوب ابو قلابہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا آ جائے اور تکبیر کہی جائے تو پہلے کھانا کھا لو اور عیوب نافع سے نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں اور عیوب نافع سے بواستہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار رات کا کھانا کھا رہے تھے حالانکہ وہ امام کی قرات سن رہے تھے محمد بن یوسف سفیان حشام بن عرواح عرواح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب نماز کی تکبیر کہی جائے اور رات کا کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھا لو گوہیب اور یحیی بن سعید نے حشام کے الفاظ روایت کیے ہیں عبداللہ بن محمد یعقوب بن ابراہیم ابو یعقوب سوالح ابن شہاب انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پرداح کی آیت نازل ہونے کے متعلق میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ابن ابی قاب مجھ ہی سے پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب بنت ابی جہش سے نئی ہوئی تھی اور ان سے نکاح مدینہ ہی میں کیا تھا دن چڑھنے کے بعد لوگوں کو کھانے کے لیے مدعو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی گئے جب کچھ لوگ کھا کر فارغ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا کر فارغ ہوئے اور چلنے لگے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجراہ کے دروازہ پر پہنچ گئے تو خیال کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے آپ کے ساتھ دوسری مرتبہ واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے خجدہ کے دروازے پر پہنچے پھر آپ واپس ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اسی وقت پردہ کی آیت نازل ہوئی